میرے بچوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوری دنیا میں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یک جہ کی ہوا اسرائیل نے درندگی کا مظاہرہ کیا پکل عام کیا بمباری کی امارتوں کو گرایا میڈیا ہاؤسز پہ حملہ کیا بچوں کو شہید کیا اور ہم نے دیکھا کہ بحیثیت مجموعی جب اسرائیل یہ حملے کر رہا تھا تو حکمرانوں کی سطح کے اوپر ایک خاموشی تاری تھی لیکن پھر جب عوام نکل کر کھڑے ہوئے عرب و عجم میں نکل کر کھڑے ہوئے پورے مغرب میں بعض امیر انسانوں نے احتجاج شروع کیا تو پھر اس کے بعد حکمران طبقہ بھی کچھ جاگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جائے میرے بھائیوں اور دوستوں جو مجزد اقصہ ہے بیت المقدس ہے وہ سہونیوں کے قبضے میں ہے اور جب تک وہ سہونیوں کے قبضے میں ہے ان کے خلاف جہاد کرنا پوری امت مسلمہ کا فرض ہے یہ ہم سب کے اوپر واجب ہے کہ ہم ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے نکل کر کھڑے ہو جو روز اسرائیلی دشتگردی کا شکار ہوتے ہیں ہونا کیا چاہیے کہ جب ایک چھوٹی سے خطے میں غزا کے اس علاقے میں جو ایک اسکوائر کلومیٹر پہ تیرہ ہزار انسان رہتے ہیں چاروں طرف سے اس کا محاصرہ ہے ایک راستہ صرف مصر کا ہے اس کو بھی اسرائیل کے کہنے پہ بند کر دیا جاتا ہے انسانوں کی ایک جیل ہے اور اس جیل کے اوپر جب بار بار اسرائیل حملہ کرتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کیا کر رہی ہے پہلا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے جو عالمی طاقتیں ہیں جو امن کی چیمپئن بنتی ہیں ان کو جو ہے سامنے آنا چاہیے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو ان کو جو ہے وہ میدان میں نکلنا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ عوام نکلیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ مضاہمت کریں افسوس کی بات یہ ہے جو انکم ان کے ٹھیکے دار ہیں امریکہ ہے وہ نام مہار ٹھیکے داری کا صرف زبان سے اعلان کرتے ہیں وہ امریکہ بجائے اس کے کہ اسرائیل کو روکے جب وہ ہمارے بچوں کو قتل کر رہا تھا تو پیسٹ کروڑ ڈالر کے اصلے کی امداد امریکہ نے اسی دوران میں ان کے لیے جاری کی ہے یہ وہ امریکہ ہے جو کہتا ہے کہ ہماس جو مضاہمت کرتی ہے وہ ٹیررسٹ ہے لیکن خود امریکہ کیا ہے دو کروڑ ڈیڈ انجنز کی لاشوں کے اوپر یہ دہشتگرد ریاست امریکہ وجود میں آئی ہے امریکہ وہ دہشتگرد ہے کہ جس نے ویت نام پھلچ کر کشی کی لاکھوں انسانوں کو قتل کیا اراک پھلچ کر کشی کی ملیند او پیپلز کو قتل کیا اس نے افغانستان پر لشکر کشی کی پورے افغانستان کو اس نے باروت کا ڈھیر بنا دیا اور یہ وہ امریکہ ہے جس نے ہیروشیما ناغہ ساکی پہ بم پھیکا اس کو کیا حق ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا کبھی انسانیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا لیکن برطانیہ کیا ہے برطانیہ تو وہ سامراج ہے کہ جس نے وہ کلنکٹی کا اپنے اوپر ملا تھا انیس سو سترہ میں جب اس کا لارڈ بالفر وزیر خارجہ ایک طرف عرب سٹیٹس کو پروانے جاری کر رہا تھا کہ ہم تم کو الگ ریاست بنائیں گے اور دوسری طرف یہودیوں کو پروانے جاری کر رہا تھا کہ ہم تمہاری ریاست کو قبول کرتے ہیں قیامت کبھر تانیہ سامراج کے ماتے پہ یہ کلنکٹی کا موجود رہے گا اس لیے یہ دشتگرد ریاستیں دشتگردی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان سے توقع نہیں تھی پھر کس سے توقع ہوتی عالم اسلام عالم اسلام میں حکمران ہیں چھپن ستاون اسلامی ملک ہیں ان کی فوجیں ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ایک طبقہ ایسا پیدا کر دیا جاتا ہے کچھ ریٹائر جرنیل ہیں شاید ان کی ڈیوٹی امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ نہیں لگائی ہے کہ اسرائیل کے حق میں فضا ہم بار کرو چار چھے اینکر ہیں جو اس طرح کی بکواد شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب عرب اسرائیل کو قبول کر رہے ہیں تو ہم ہزاروں کلومیٹر کیوں قبول نہیں کریں میں ان سارے امریکی ایجنٹوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیت المقدس عرب کا اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے بیت المقدس ہمارے ایمان کا معاملہ ہے ہماری خیرت کا معاملہ ہے ہمارے لیے یہ سب سے بڑھ کر ہمارے عقیدے کا معاملہ ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء کی امامت فرمائی تھی پھر میراج پہ تشریف لے گئے تھے اس لیے فلسطین سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تعلق ہے اس لیے میرے بھائیو اب ہوا یہ کہ جب محمد نے مضاحمت کی پتھروں نے پتھر لے کر اب بچے اسرائیلی اور سہونی فوج کا مقابلہ کرنے لگے جہاد کرنے لگے تو پھر عالم اسلام میں بھی بیداری ہوئی باز امیر انسان بھی دنیا میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور جب احتجاج ہوا تو شاید حکمرانوں کو کچھ یہ بات سمجھ میں آئے کئی عوام کا یہ ریلہ ان کو اٹھا کرنے لے جائے اس لیے زبانی جمعہ خرج بھی شروع ہی کچھ عملی اقدام بھی ہوا اور کسی طرح کہ جب اسرائیل کو نقصان پہنچنا شروع ہوتا ہے جب یہودی سہونی مرنے لگتے ہیں تو وہ جنگ بندی کی طرف آتا ہے تو تین سو انسانوں کے قتل